روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریاں تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریاں تیرا صدق اس شان سخاوت پہ مگتا تیرا ہاتھ اٹھے اٹھے بینا تیرے مل گیا صدق اس شان سخاوت پہ مگتا تیرا باغ کیا چھو تو کرم گئے شہبت پہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنوالا تیرا وہ حق کی قط تیری جبری جبریل جسے نہ جانے وہ حق کی قط تیری جبریل جسے نہ جانے کس طرح لوگ بھلا بھلا رتبہ تمہارا جانے دوڑ دو لکھنے کے کلم یوں ہی جو لکھنا جانے پرش بانے تیری شاکت پرش بانے تیری شاکت کانوں لوگ کیا جانے جانے خسرہ وار ہر شے پہ اڑتا ہے پرش بانے تیرا خسرہ وار ہر شے پہ اڑتا ہے پرش بانے تیرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بغار یہی تفلیوں جوانی کے بزارے ہیں مہ و سال اب موڑا پے میں خدا خودکار تیرے تکڑوں تے پہ ای پہ ایک تو تو پہ ای پھنا چاہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا!! چھڑکیاں کھائیں گا چھڑکے سردیں گا تیرا چھڑکیاں کھائیں گا چھڑکے سردیں گا تیرا نہ کوئی تجھے سغنی ہے نہ کوئی مجھے سغریب نہ کوئی تجھے سغنی ہے نہ کوئی مجھے سغریب چشم بیدار جگر جگہ دے میرے خواہ پیدا نصیب جو رضا تیری رضا رب کی امیت نے ہو قریب میں تمالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے کہ غب غب یعنی میں غیبو بہو حب میں نینی میرا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو گہون جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو گہون جیسا میرے مالکی سے بہتر مجھے جاگل کر دے کچھ بشروں نے کہنا دے اللہ تجھے خود سا جانے اور کچھ میں غیز پیامی ہی خدا کا جانے بابا 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 اور ان کی آقا تھی کیا جان ہے کہ یہ اتنا چانے پرش بہلے تیری شوقت کہوں لو کیا چانے واہ اینVi بابا 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 اینТы آنی مجھے خود جان جہاں دنی رات میں جابر نظارہ دیکھیں حمزہ بھئی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا جنوب کے حضور کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھوی رات چاند کی چودھوی رات چاند کی کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حضور کو دیکھتے ہیں لہی حضور کو دیکھتے ہیں موسیقا 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 ایسے غم زدہ بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ میرا محبوب پریشان ہو غم زدہ ہو حضور نے اپنے فرشتے کو بجا اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ ان سے پوچھو آپ کی کیا پریشانی ہے جب جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو حضور نے فرمایا اے جبرائیل میں آپ کو کیوں بتاؤں یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فورا جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ پھر بھیجا کہ جب میرے محبوب کو خوش خبری سنا دو میں آپ کی عمت کو بخش دوں گا آپ پریشان نہ ہوں تو حضور کیا فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا آخری عمتی جنت میں نہ چلا گا اللہ اب شیر سمات کیجئے شہر کیا لکھتے ہیں غور تو کڑھے ہیں کسرتے کتنی این میں کیا میں نے سیاں پیغہ کی پتے کتنی مجھ سے سو سو کل کو کابی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو سو کل کو کابی ہے اشارہ تیرا ک Tigim این چند کو کبی ہے اشارہ تیرا این 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 تیرا تیرا ابود تیرا ایر آآآآؑ